اسلام علیکم سیاہ آشیہ بائے سائمہ اکرم چودری اپیسوڈ سیون ادینہ باجی آپ کو اپا سالحہ اپنے کمرے میں بلار ہی ہیں عشاء کی نماز کے بعد مونہ نے اسے اپا کا پیغام دیا تو وہ چونگ گئی وہ جیس وقت اپنی ڈائری کھولے اپنے کتارسز کرنے میں مصروف تھی اس نے فوراں ہی ڈائری بند کی کہاں پر ہیں وہ ادینہ نے سرسری سے انداز سے مونہ کا حد درجہ سنجیدہ چہرہ دیکھا بیبے کے کمرے میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں لگتا ہے کوئی سیریس بات کرنی ہے مونہ نے اسے ساتھ ہی خبردار کیا عبداللہ کی موت کے بعد اب مجھے کوئی بھی چیز سیریس نہیں لگتی وہ طلق لہجے میں گویا ہوئی اور ساتھی چپل پہن کر کھڑی ہو گئی مونہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا آج کل وہ ضرورت سے زیادہ بے دھڑک ہو کر بولنے لگی تھی اللہ جانے کون سی ایسے چیز تھی جو اسے بولنے پر مسلسل اکساتی تھی پلیز باجی آپا کچھ بھی کہیں خموشی سے سن لیجئے گا مونہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے لتجائیہ انداز میں درخواست کی کیا اب بھی کچھ کہنے کو باقی رہ گیا ہے ادینہ نے اسے لا جواب کیا مونہ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا وہ اب بیبے کے کمرے میں داخل ہوئی آپا سالحہ کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور بیبے نے اسے دیکھ کر قرآن پاک بند کر دیا ادینہ نے دونوں کو مشترکہ سلام کیا آپا سالحہ کا موڈ خاصا خراب لگ رہا تھا ایسا لگتا تھا جیسے وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزری ہوں یہ میڈیسن تم کب سے استعمال کر رہی ہو آپا سالحہ نے اپنی طرف سے کمرے میں دھماکہ کیا لیکن ادینہ نے سپار سے چہرے سے ان کے ہاتھ میں پکڑی سلپنگ پیلز کی ڈبی دیکھی پچھلے ایک ماں سے لے رہی ہوں ادینہ کے سرسری انداز پر آپا کے تن بدن میں آگ سے لگ گی وجہ پوچھ سکتی ہوں انہوں نے با مشکل خود کو مشتعل ہونے سے رکا ظاہر ہے مجھے نیند نہ آنے کا پرابلم ہے اسی وجہ سے لے رہی ہوں ادینہ نے موہ بنا کر وضاحت کی جیسے کہہ رہی ہوں آپ نے اپنی لادلی کے نازو انداز دیکھے ہیں ادینہ پتر میرے پاس آ کر بیٹھو ذرا بیبے نے شفقت برے انداز سے اسے پکارا تو وہ خموشی سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گی میری دیرانی کو نیند کیوں نہیں آتی انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے پوچھا پہلے تو پڑھائی کی ٹینشن تھی بیبے لیکن وہ ہلکا سا ججکر بولی آپا سالحہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا لیکن پچھلے پندرہ دن سے تو ادینہ میں عجیب سی بے چینی اور پریشانی ہے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ادینہ نے صاف گوئی سے کہا کمرے میں موجود ہونا خواتین سمجھ سکتی تھی کہ پندرہ دن پہلے ہونے والا عبداللہ کی موت کا سانہہ ابھی تک اس کے حواسوں پر سوار تھا وہ اسے نکل نہیں پا رہی تھی موت برحق ہے بیٹا اور ہر انسان کو اپنے وقت پر جانا ہے اللہ کے فیصلوں میں راضی ہونے میں ہی آفیت ہے بیبے نے اسے دلاسہ دیا تو ادینہ کی آنکھیں بھی گئی تم اپنے میڈیکل کالج کب جا رہی ہو آپا سالحہ کا مزاج بیبے سے بالکل مختلف تھا وہ عموماً بات کرتے ہوئے آگے والے کے احساسات تو جذبات کا خیال کم ہی رکھتی تھی اس وقت بھی ان کا دو ٹوک انداز ادینہ کو آگ ہی لگا گیا وہ غصے سے کھڑی ہوئی مجھے اب میڈیکل کالج نہیں جانا ادینہ کا لہجہ حتمی اور انداز خاصا باغیانہ تھا آپا سالحہ کے ساتھ ساتھ بیبے کو بھی شوق سا لگا کیا مطلب ہے تمہارا آپا سالحہ بھو کلاس ہی گئی میں فیصلہ کر چکی ہوں مجھے اب ڈاکٹر نہیں بننا اور میں اس سلسلے میں کسی کی بھی نہیں سوں گی اس لئے مجھ سے اس موضوع پر کوئی بات نہ کی جائے ادینہ نے خاص سے نڈر بے باق اور زدی لہجے میں کہا اور کمرے سے نکل گئی آپا سالحہ کو لگا جیسے کمرے کی چھت پر لگے سارے گارڈر ایک دم ان کے سر پر آن گرے ہوں وہ مٹی انٹو اور سیمٹ کے امبار کے نیچے زمین میں دنستی ہی چلی جا رہی ہوں آپا سالحہ کو دو دن سے سخت بخار تھا بیبے اور مونہ کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے ادینہ نے بھی ایک دو دفعہ جھانگ کر دیکھا تھا لیکن اس کے بعد بے حصی کی چادر پوری ڈٹائی کے ساتھ اوڑ لی ویسے بھی آج کل اس کے اوپر کسی چیز کا اثر کم ہی ہوتا تھا وہ اس انتہا پر تھی جہاں انسان اپنے خونی رشتوں سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے وہ صرف سانس لیتا ہے کھاتا ہے اور پیتا ہے لیکن سوچنا چھوڑ دیتا ہے بس بھی کرو سالحہ تم نے تو ادینہ کی بات کو دل پر ہی لگا لیا ہے بے بے نے اس دن انہیں کھچڑی کھلاتے ہوئے نرمی سے ٹوکا آپا سالحہ کے چہرے پر زردی گلی ہوئی تھی بخار نے انہیں نچوڑ کر رکھ دیا تھا ان کی آنکھوں میں دکھ غم بے بسی کیا کچھ نہیں تھا بے بے جس شخص کی عمر بھر کی پونجی ہی لٹ جائے وہ اس چیز کو کیسے دل پر نہ لگائے انہوں نے زبردستی مسکراتے ہوئے اپنی ساس کا شفیق چہرہ دیکھا ان کی بیماری نے بے بے کو ہلا کر رکھ دیا تھا ان کے جریوں زدہ بوڑے چہرے پر اب تفکر کی کئی اور لکیروں کا اضافہ ہو گیا تھا اتنا پریشان تو تم اس وقت نہیں ہوئی تھی جب اللہ نے یکے بعد دیگرے کئی بچے دے کر تم سے واپس لے لئے تھے بے بے نے انہیں دلاسہ دینے کی کوشش کی ایک مبہم سے مسکراہت آپہ سالیہ کے لبوں پر نمودار ہوئی وزیتناک وقت کیسے بول سکتی تھی جب ہر لمحہ احساس ہوتا تھا کہ اللہ ان سے خفا ہے اس لئے اولاد جیسی نعمت دے کر واپس لے لیتا ہے کاش دینہ کو بھی لے لیتا ان کے سردنداز پر بے بے ششدہ رہ گئیں کیسی باتیں کر رہی تھی آج ان کی بہو کم اس کم یہ دکھ تو نہ دیکھنا پڑتا آپہ سالیہ کا لہجہ غم سے چور تھا اللہ نہ کرے پتر کیسی ناشکری والی باتیں کرتی ہو بے بے کا معصوم سا دل دہل گیا میں ادینہ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی آپہ سالیہ ان کی بات پر ایسے پھیکے سنداز سے مسکرائی جیسے کوئی بڑا کسی بچے کی معصوم بات پر مسکراتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے بے بے وہ بھی ادینہ کی رگ رگ سے واقف تھی انہیں معلوم تھا وہ زد میں بالکل ان پر گئی ہے اب اگر وہ فیصلہ کر چکی ہے تو اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی کیوں فائدہ نہیں بلا ان کے لہجے میں حیرانگی دارائی بلا دینا ان کی بات کیسے ٹا سکتی تھی جب اولاد کے آنکھوں سے بغاوت اور لہجے میں سرکشی اتر آئے تو والدین کو اپنی عزت بچا کر ایک سائٹ پر ہو جانا چاہیے نادان اولاد جب تک ٹھوکر کھا کر اپنے ہی قدموں میں آن کر نہیں گرتی اسے ہوش نہیں آتا اپا سالحہ کے لہجے میں ایک انکہا دکھ جلک رہا تھا ادینہ ایسی نہیں ہے پتر بیبے کا خوش فہم دل اس حققت کو ماننے سے انکاری تھا میں بھی ایسی نہیں تھی بیبے اپا سالحہ کی آنکھوں سے آنسو چل کے جو گالوں سے ہوتے ہوئے تھوڑی تک آن پہنچے تھے جلی نہ ہو تو رو کیوں رہی ہے بیبے نے انہیں روتا دیکھ کر گھبراس ہی گئی مونہ نے بھی اندر آتے ہوئے یہ منظر دکھی دیل سے دیکھا وہ بھی آج کل اپا سالحہ کی محبت میں ادینہ سے خفا تھی اس نے غصے سے ادینہ کی ساری سلپنگ پلز اٹھا کر سٹور کی پر چھتی پر پھینک دی تھی میں بتا رہی ہوں بیبے اگر ادینہ ڈاکٹر نہ بنی تو میں ساری زندگی اس سے بات نہیں کروں گی اپا سالحہ کا انداز قطعی تھا بیبے ہراسان دکھائی دے رہی تھی اتنا تو وہ جانتی تھی کہ ان کی بہو اپنے لفظوں کی پاسداری کرنا خوب جانتی ہے لیکن ماں بیٹی کی انا کی جنگ میں پتا نہیں کس کے جذبات مجروح ہونے والے تھے اس کا اندازہ نہ تو بیبے کو تھا اور نہ ہی مونہ کو بیبے یہ اپا کا دلیہ ہی ان کو کھلا دیجئے گا مونہ پیالا میز پر رکھ کر الٹے پاؤں لوٹ گئی اور ادینہ کے کمرے میں پہنچ کر وہ دپ کر کے غصے سے اس کے بالکل سامنے والے پلنگ پر بیٹھ گئی ویسے آپ شکل سے اتنی ظالم اور بے رحم لگتی تو نہیں ہے مونہ کو ایک دم ہی اس پر غصہ آیا وہ جو بڑی فرصہ سے بیٹھی دانتوں سے اپنے دائیں ہاتھ کے ناہوں چبا رہی تھی مونہ کو کراہیت کا حساس ہوا ظالموں کے چہروں پر ٹیک تھوڑی لگے ہوتے ہیں ادینہ کا لہجہ مدم مگر تلخی میں ڈوبا ہوا تھا آپ نے اپا سالحہ کا بہت دل دکھایا ہے مونہ نے لگ لپٹے کے بغیر اس سے کہا ادینہ کے سپار چہرے پر ایک تغیر سا رونما ہوا اور انہوں نے تو میرے دل کا اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر گلہ گھونٹا ہے ایک زخمی سے مسکرہ ہٹ ادینہ کے لبوں پر آ کر ٹہر گئی اگر آپ نے ان کی بات نہ مانی تو وہ ساری زندگی آپ سے بات نہیں کریں گی مونہ نے اسے ڈراؤا دیا تو کیا ہوا اس نے لاپروائی سے کندے اچھکا کر مزید کہا وہ مجھ سے پہلے بھی کہاں بات کرتی تھی جو مجھے اب فرق پڑے گا ادینہ کے تلخ الفاظ سے زیادہ اس کے استحضائی انداز نے مونہ کو سخت صدمے سے دوچار کیا کیوں کہا رہی ہیں آپ ایسا وہ جنجلہ اٹھے جبکہ ادینہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے ناخن چبانے کا شغل پر قرار رکھا اوف یہ ناخن چبانا تو بند کریں وہ تب اٹھے تم لوگ صبح شام میرا دل جلانا بند کر دو مہربانی ہو گئی ادینہ کا سلگتہ انداز مونہ کے ضبط کا پیمانہ چھلکا گیا ورنہ کیا کر لیں گی آپ مونہ کا کڑوا لہجہ ادینہ کو مشتلسہ کر گیا لیکن اس کے آنکھوں میں غصے کے شولے بڑھ کے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سامنے کھڑی مونہ کو جھلا کر بسم کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے دیکھ لو ادینہ کے لہجے کی غراہت نے مونہ کو بھو خلاسہ دیا ادینہ نے سٹڈی میں سے دو تین بھاری برکم میڈیکل کی کتابیں اٹھائیں اور لمبے لمبے ڈھگ بڑھتی ہوئی سہن کی طرف نکل آئی کہاں جا رہی ہیں آپ مونہ نے خوف زدہ انداز سے اس کا بازو پکڑا شیٹ اپ وہ کہر برساتی آنکھوں میں دنیا جہاں کا تنفر سمیٹے کبھی مونہ کو اور کبھی آپا سالحہ کو گھو رہی تھی جو وضو کر کے نقاحت زدہ انداز سے واش روم سے نکلی تھی جبکہ بیبے تار پار سے روٹیاں لپیٹنے والا دولا ورمال اتارتے ہوئے تھٹھا گئیں سہن میں بیبے کا تندور شولے اگل رہا تھا پاس ہی گندہ وہ ہٹا اور ہارٹ پارٹ پڑا تھا ادینہ سڑکش سے انداز سے تندور کی طرف بڑھی ایک آگ اس تندور میں اور ایک ادینہ کی آنکھوں میں دہک رہی تھی آپا سالحہ کو اپنا سارا وجود جلتا ہوا محسوس ہوا ادینہ باجی کیا ہو گیا ہے آپ کو مونہ نے پریشان انداز سے اس کا بازو پکڑ کر روکنے کی کوشش کی لیکن ادینہ کے اندر کوئی باغی روح گسی ہوئی تھی جو اس وقت کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی پیچھے ہٹو مونہ ادینہ نے زبردستی اپنا بازو چھڑایا اسی وقت جامن کے درخت کے پیچھے چھپی بلی اچھل کر سامنے آگئی مونہ اور ادینہ دونوں کا دیان بٹا بلی نے چھلانگ ماری اور سہن میں بنے مرگیوں کے ڈربے کے باہر گھوم تھا اپا سالیہ کا سب سے پسندیدہ چوزہ موہ میں دبایا اور سرات سے چھت کی طرح بھاگ گئی ہائے ہائے کمبخت مصوم چوزے کو لے گئی بیبے نے دہائی دی اپا سالیہ کی نظریں تو ایلفی کی طرح ادینہ کے آتشین وجود پر جمی ہوئی تھی اس کی آنکھوں اور چہرے سے بحشت ٹپک رہی تھی اس نے ہون سکتی سے بینچے تھے ادینہ باجی ایسا مت کریں مونہ نے چیخ کر اسے روکنا چاہا لیکن اس لمحے وہ ہو گیا جو کبھی بیبے اور اپا سالیہ کے گمان کی آخری سرحدوں پر بھی نہیں تھا ادینہ نے ہاتھ میں پکڑی میڈیکل کی کتابیں پوری قوت کے ساتھ جلتے ہوئے تندور میں پھینک دی اپا سالیہ کو ایسا لگا جیسے وہ جون کے آگ برساتے سورج کے این اوپر آن گری ہو تقدیر نے بلکل اسی طرح سے اپا سالیہ پر ایک کڑا وار کیا تھا جیسے کچھ دیر پہلے بلی اپنا شکار سب کے درمیان سے جپٹ کر لے گئی تھی ان کے جسم کا ایک ایک جوڑ دہائی دے رہا تھا ادینہ کی باری برکم میڈیکل کی کتابیں نہیں چل رہی تھی بلکہ اپا سالیہ کے زندگی کے گینے چنے خواب ان کی آنکھوں کے سامنے جھل کر راک ہو رہے تھے وہ سہارے ہوئے جواری کی طرح کھڑی تھی جو اپنی زندگی کا آخری سرمایہ اپنے ہاتھوں سے لٹا چکا ہو ایک علاؤ ان کے سامنے تھا اور ایک جہنم ان وجود کے اندر روشن ہو گیا تھا جہاں پتہ نہیں کتنے سال انہوں نے کیلے ہی جلسنا تھا اپا سالیہ اس وقت بے بسی کی اس انتہا پر تھی جہاں دل بس ایک چیز کی تمنہ کرتا ہے اور وہ ہے موت ان کے دل میں بھی یہی خواہش تھی واو امیزنگ فریدہ نے بڑی مہارت سے اپنی گھنی پلکوں پر بلو رنگ کے آئی لائنر کی لائن کھینچی اور اب تو صیفی نگاہوں سے اپنی بڑی بڑی بادامی آنکھوں کو دیکھنے لگی جنہیں مسکارے آئی شیئرز اور لائنر نے خوب دلکش بنا دیا تھا رائنر بلو سوٹ میں اس کی شہابی رنگت دھمک رہی تھی آج ارسم کے ٹاپ کرنے کی خوشی میں ڈاکٹر بینش کے لان میں ڈینر پارٹے کا احتمام کیا گیا تھا اور حریدہ اس فنکشن میں سب سے زیادہ خوبصورت لگنا چاہتی تھی صبح سے اس کی تیاریاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی حتیٰ کہ ملازمہ نے اسے طیبہ پپھو اور ان کے بیٹے سرمد کے آنے کی بھی اطلاع دی تھی لیکن اس کے کانوں پر جون تک نہیں رینگی وہ اس وقت اپنے پاؤں کے ناخنوں پر گلیٹر والی نیل پالش لگا رہی تھی بی بی جی بیگم صاحبہ پوچھ رہی ہے کتنی دیر ہے ملازمہ نے کمرے میں جانکا جبکہ اور حریدہ اپنے سلور کلر کے نازک سے ہائیل سینڈل کے سٹریپ سے الجی ہوئی تھی بس آ رہی ہوں وہ سٹریپ بند کر کے جیسے ہی کھڑی ہوئی ملازمہ کے آنکھوں سے ستائش کے رنگ بے اختیار جھلکے عریدہ بی بی ایک بات کو ہوں ملازمہ ہلکا سا ججہ کر بولی تو عریدہ نے بالوں میں برش پھیٹے ہوئے سوالیاں نگاؤں سے اس کی طرف دیکھا بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ ملازمہ کے توصیفی انداز پر عریدہ مسکرائی وہ سامنے ڈریسنگ کے شیشے میں اپنا عکس دیکھ چکی تھی اور اسے کسی تصدیق یا تردید کی ضرورت نہیں تھی اچھا اچھا زیادہ مسکہ مت لگاؤ اس نے چینل فائی پرفیوم کا بے دریگ استعمال کرتے ہوئے ملازمہ کو کہا اور اپنا نازک سا کلچ اٹھایا لمبے سیاہ سلکی بالوں میں ایک دفعہ پھر برش پھیٹ کر وہ کمرے سے نکل آئی اس کے قدم لاؤنج کی سیڑیوں کی طرف اٹھ رہے تھے کہاں ہو تم اس کے سیل فون پر حرسم کا میسیج آیا وہ بے ساختہ مسکرائی دی جسٹ کامنگ جوابی ٹیکسٹ لکھ کر اس نے سیل فون کلچ میں ڈالا سامنے ٹی وی رانج میں بڑی اممہ کے ساتھ بیٹھیں طیبہ پپو اس کی طرف دے کر بے اختیار چونکی ان کے چہرے کا رنگ بڑی سارات سے تبدیل ہوا تبدیلی تو بڑی اممہ کے چہرے پر بھی آئی تھی لیکن انہوں نے فوراں ہی خود کو سنبھا لیا تھا ڈیزی باچی اور ریدہ نے حرانگی سے طیبہ پپو کے چہرے پر زلزلے کے آثار دیکھے اممہ انہوں نے حراسہ نگاہوں سے بڑی اممہ کو دیکھا جن کی بڑی آنکھوں سے ایک نمی کی لہر بہتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی طیبہ چپ رہو بڑی اممہ نے متوہش انداز سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خموش ہونے کا پوری سرار اشارہ کیا یہ ڈیزی باچی کون ہے طیبہ پپو اور ریدہ کے آنکھوں میں حرانگی دھر آئی ایک پرستان کی پری تھی جو راستہ بٹک کر کہیں اور چلی گئی وہ اس وقت بے بسی اور دوب کی جیتی جاگتی تصویر لگ رہی تھی تو کیا وہ واپس نہیں آئی اور ریدہ اولد سے گئی اور بلا ارادہ اپنی مومی انگلیاں مرودنے لگی زندگی کے کچھ راستے ایسے بھول بلیوں پر مشتمل ہوتے ہیں جہاں کوئی خزر راہ چراغ لیے کسی کا منتظی نہیں ہوتا بعض زفرات کے بھولے جب صبح کو پلٹتے ہیں تو اپنے ساتھ صدیوں کے فاصلے بھی سمیٹ لاتے ہیں ان کے ہاتھ دستک دینے کے فن میں کتنی ہی محارت رکھتے ہوں کچھ مسافروں کے لیے کچھ در کبھی نہیں کھلتے طیبہ پپوپو سردہ انداز سے کافی مشکل فلسفہ بول گئی تھی جو ریدہ کو بالکل سمجھ نہیں آیا طیبہ مت کیا کرو ایسی باتیں میرا دل خراب ہوتا ہے بڑی اممہ برائے ہوئے لہجے میں بس اتنا ہی کہہ سکیں طیبہ پپوپو بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ اور ریدہ نے نرمی سے طیبہ کی کلائی تھام کر کہا اور یہ بات سچ تھی طیبہ پپوپو کی گریسفل شخصیت اسے ہمیشہ اٹریکٹ کرتی تھی اوپر سے انہیں پہننے اور اڑنے کا سلکہ تھا وہ سرخ و سفید رنگت تیکھے نکوش کے ساتھ دراز قد تھی جو بھی پہن لیتی ان پر جت جتا بڑی اممہ کی ساری اولاد ان پر تھی اور بڑی اممہ کے اباؤ جداد خالستن کشمیری تھے تم خود بھی تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو اللہ نظر بس سے بچائے طیبہ پپوپو نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسا دیا کچھ بھی تھا انہیں اپنے بائی کے دونوں بچوں وہ ریدہ اور ماہیر سے بے تہاشا محبت تھی لیکن وہ نیلی کوٹھی آنے سے ہر ممکن کتراتی تھی اس کا اندازہ اور ریدہ کو بہت جلد ہو گیا تھا تم دونے ایک دوسرے کی تعریفیں واپس آ کر کر لینا وہاں جلال صاحب کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہوگا بڑی اممہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بہ مشکل اٹھیں سچ پوچھے اممہ میرا تو بینش کی شکل دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا پتہ نہیں آپ کیسے برداشت کرتی ہیں طیبہ پوپو کے تلخ انداز پر اور ریدہ نے علج کر ان کا چہرہ دیکھا جہاں درمیم نیری بزاری ہی بزاری تھی تو کس کافر کا دل کرتا ہے اس سے ملنے کو بڑی اممہ جھل کر بولی اور ریدہ کو ہنسیاں آگئیں میرا تو اس فنکشن میں ہی آنے کو دل نہیں کر رہا تھا صرف آپ کے بار بار کہنے کی وجہ سے آئی ہوں طیبہ پوپو کا لہجہ کوفت سے لبریز تھا میں تو شکر کر رہی ہوں تم آگئی ہو ورنہ تمہارے اببہ تو اگلے دو ماہ تک مجھے تانے دیتے رہتے بڑی اممہ نے برا سا موں بنایا آپ کے بار بار اسرار کرنے پر آئی ہوں ورنہ آپ کو پتہ ہے میری بینیس سے ساری زندگی نہیں بنی طیبہ پوپو ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بڑے بے تکلف انداز سے بول رہی تھی ان کی باتیں عریدہ کو سمجھ تو آ رہی تھی لیکن وہ اس کے پس منظر سے نا عشنا تھی تمہارے اببہ کے علاوہ اس کی بنتی کس کے ساتھ ہے بڑی اممہ کی پیشانی پر بہت سی سلوٹیں نمودھار ہوئیں وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے اپنے پورشن سے نکل آئی تھی سامنے ارسم کی سائیڈ کے لون میں ہر طرف روشنیاں بھرکی کمکمیں اور لائٹنگ کا بے دریک استعمال تھا اوپن ائر کے ریجمنٹ کے لیے آنٹی نے بہت زبردست پروفیشنل لوگ ہائر کیے تھے اس لیے تو ہر چیز بے مثال لگ رہی تھی سامنے گلائے میں بنے و سٹیج پر ایک میوزیکل گروپ پرفارمنس دے رہا تھا آج صبح ہونے والی بارش کی وجہ سے موسم خاص سا خوشگوار ہو گیا تھا اس وقت کافی سارے مہمان آ چکے تھے ریدہ نے متلاشی نگاہوں سے ارسم کو دیکھا جو یقیناً آج اپنے دوستوں کے ساتھ خاص سا مصروف تھا اما کھانا کھاتے ہی اٹھ جائیے گا میں بینش کو زیادہ دے تک برداشت نہیں کر سکتی طیبہ پپوں نے بیزار لہجے میں بڑی اما کے کان میں سرگوشی کی بڑی اما نے سر ہلا کر انہیں متمائن کیا بہت افسوس کی بات ہے بڑی اما آپ لوگ آبا رہے ہیں ارسم کسی کونے سے اچانک ہی نکل کر سامنے آیا نیوی بلیو ٹوپی سوٹ میں وہ خاصہ ہینسم اور سمارٹ لگ رہا تھا اس کے چہرے پر بے ساحتہ سے خوشی جلک رہی تھی بھئی یہ اریدہ کا ہارسنگاری ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا بڑی اما نے حسب عادت سارا الزام اریدہ کے سر ڈال دیا وہ حقہ بکہ رہ گئی ارسم نے بڑی اما کے دائیں جانب کھڑی اریدہ کو ستائشی نگاہوں سے دیکھا اس کے آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابری اور اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھا لیا تھا وہ اب اور اریدہ کو نظر انداز کر کے طیبہ آنٹی کی طرف بڑھا ارے واہ طیبہ آنٹی آپ نے تو آج سرپرائز دے دیا مجھے ارسم کو واقعی انہیں دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی اسے ہرگز امی نہیں تھی کہ وہ یہ فنکشن اٹینڈ کرنے آئیں گی تمہاری بڑی اما کے بڑے سخت آرڈر تھے ورنہ تمہیں پتہ ہے میں ایسی مکس گیترنگز میں جانے سے جتناب ہی برتتی ہوں طیبہ پپو نے اپنے آف وائٹ سلکی سکاف کو لپیٹتے ہوئے صاف گوئی سے کہا ان کے سسرالی خاندان میں پردے کا بہت خاص خیال رکھا جاتا تھا اور طیبہ انہی کے رنگ میں ڈل چکی تھی جبکہ ان کے اپنے میکے کا ماحول خاصا لبرل تھا یا اللہ حیر یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں بینش کے تنزے انداز پر طیبہ کے عصاب تن سے گئے انہوں نے گری سلک کے ساری میں ملبوس اپنی ساملی سلونی سی کزن کو دیکھا جو کہیں سے بھی ان کے خاندان کا حصہ نہیں ڈکتی تھی آج تو بڑے بڑے لوگ ہمارے ہاں آئے ہیں لگتا ہے دہلیز پر تیل بہانا پڑے گا بینش کے تنزے انداز پر بہت جلد ہی طیبہ نے خود کو سنبھالا دنیا بدل گی بینش لیکن تمہاری تنز کرنے کی عادت نہیں بدلی طیبہ پپو نے بھی زہر خند لہجے میں جوابی وار کیا ہم تو شروع دن سے ویسے ہی ہیں ہمیں موسموں کی طرح بدلنا نہیں آتا ان کے چہرے پر بظاہر مسکراہر تھی لیکن لہجہ سولگ رہا تھا اینی ہاؤ بیٹے کی کامیابی مبارک ہو طیبہ نے مبارک بات دینے میں پہل کی جبکہ بڑی امہ تھکر قریبی کرسی پر بیٹھ چکی تھی تھانکس انہوں نے نذاکت بھرے انداز سے اپنی گردن کو خم دیا بچوں کو نہیں لائیں بینش نے بھی رسم میں دنیا داری نبانے کی کوشش کی سر مد آیا ہے لیکن اشر کچھ بیزی تھا طیبہ نے بھی بادل خاصتہ جواب دیا آؤ اریدہ میں تمہیں اپنی کلاس فیلوز سے ملواتا ہوں ارسم نے اکتائے ہوئے انداز سے کھڑی اریدہ کو مختاطب کیا بینش نے چون کر اسے دیکھا جو اس وقت شولہ جوالہ بنی کھڑی تھی بینش کے حساب تن سے گئے وہ اقدام ہی عدم تحفظ کا شکار ہوئی ارسم اور اریدہ ایک ساتھ کھڑے ایک مکمل اور پرفیکٹ میچ لگ رہا تھا بینش کو ہفکان سا ہونے لگا جبکہ ان کی برفیلی نگاہیں اریدہ کو بدحواس کر رہی تھی ہاں ہاں چلو وہ گبرا کر بولی جلدی واپس آؤ میں نے تمہیں میسیس گردیزی سے ملوانا ہے بینش کے لہجے کی کارڈ پر طیبہ نے علچ کر ان کے تناؤ زدہ چہرے کو دیکھا وہ جتنی ناپسندیدہ نگاہوں سے اور اریدہ کو دیکھ رہی تھی طیبہ کو اپنے اندر ہول سے اٹھتے ہوئے محسوس ہوئے اللہ خیر ہی کرے یہ بینش اور اریدہ کو کیسے نفرت بری نگاہوں سے دیکھتی ہے طیبہ نے بڑی اممہ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پریشانی سے کہا اس کا بس نہیں چلتا اگلی فلائٹ میں بٹھا کر اسے یہاں سے روانہ کر دے بڑی اممہ نے صاف گوئی سے جواب دیا وہ تو بچی ہے اس سے بلا کیا دعوت رکھنا طیبہ کو اپنی کلوتی کزن پر ٹھیک تھا غصہ آیا بڑی اممہ اس سے پہلے کوئی جواب دیتی ان کی ایک رشتے دار خاتون وہیں چلی آئیں یہ تمہور کی بیٹی ہے نا وہ خاتون پر شوق نگاہوں سے اریدہ کو دیکھتی ہوئے بولیں بڑی اممہ نے اس بات میں سالح لیا ہو وہ ہو اپنی پپیوں پر ہے ایک لمحے کو تو مجھے لگا جیسے اس خاتون کے بولنے سے پہلے ہی طیبہ نے تیزی سے ان کی بات کٹی آنٹی آپ بینیش کا پوچھ رہی تھی نا وہ سامنے والی ٹیبل پر گریے ساری میں ہیں طیبہ کا ناغوار انداز انہیں بہت کچھ سمجھا گیا تھا وہ پھیکی سی مسکراہر کے ساتھ بینیش کی طرف بڑھ گئی اور اریدہ ارسم کے ساتھ گھومتے ہوئے بہت سے نگاہوں کا مرکز بند رہی تھی بینیش کے دل پر بجلیاں گر رہی تھی وہ آنے بہانے سے ارسم کو بلا چکی تھی لیکن وہ انہیں ٹال کر ایک دفعہ پھر اریدہ کی طرف آ جاتا میں کیسی لگ رہی ہوں ارسم اس نے ڈیٹ بن کر خود ہی پوچھ لیا ارسم نے تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا اس کی نگاہوں میں شوخی لبوں پر ایک شرارتی سی مسکراہر تھی آج حسین کم اور سنگین زیادہ لگ رہی ہو ارسم کا غیر سنجیدہ انداز بھی اسے پریشان کر گیا کیا یہ ڈریس اچھا نہیں لگ رہا بھئی جو چیز اریدہ تیمور پہن لے وہ کیسے بری لگ سکتی ہے وہ مائنی خیز انداز میں اس کا دل دھڑکا گیا تھا ویسے روز اسی طرح موہ ہاتھ دھولیا کرو تو یقین مانو بہت اچھی لگو وہ شوخ لہجے میں اس کی دھڑکنوں کا کڑا امتحان لے رہا تھا اس کے ساتھ باتیں کرتے کرتے وہ اپنے کئی دوستوں سے اسے ملوات چکا تھا چلتے چلتے اریدہ ایک دم ہی کھڑی ہوئی کیا ہوا ارسم نے سوالیاں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا جو کسی مشکل کا شکار لگ رہی تھی میری ہیل گیلی گاس میں دنس کا رہ گی ہے اس نے اپنی مجبوری بتائی تو وہ کہکہ لگا کر ہنس پڑا دونوں لان کے اس حصے کی طرف چلے آئے تھے جہاں کی گاس خاصی نم علو تھی تم بھی تو لگتا تھا جیسے آج ریم پر مارڈلنگ کر رہی ہو ادھر دو اپنا ہاتھ ارسم کے دو سانہ انداز پر اس نے ہلکا سا ججہ کا نازک سا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دیا ایک لمحے کو ریدہ کو لگا جیسے ماں سال کی گردشیں تھمکہ رہ گی ہوں ارسم نے ہلکا سا زور لگا کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اسی لمحے کسی کیمرے کی فلش لائٹ ان دونوں کے چہرے پر چمکی ارسم نے گبرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ریدہ خود حراسانسی ہو گئی لان کی ایک سائر سے زرش اور اس کی سہلیوں کا ٹولہ نمودار ہوا یہ انہی کی شرارت تھی کیونکہ وہ دونوں اب بھنس کر بقائدہ ان کا مزاق اڑا رہے تھے قسم سے رومیو جولیٹ لگ رہے تھے ارسم کی کلاس فیلو سانیہ نے کمنٹ پاس کیا یہ اس سال میرے کیمرے کی بیسٹ پکچر ہوگی زرش کا شرارتی انداز اور ریدہ کو سلگاس آ گیا اسے یہ حرکت بلکل اچھی نہیں لگی تھی لیکن ارسم خود بھی ان کے ساتھ انجوائے کا رہا تھا اس لئے اسے مجبوراً اپنے غصے کو پینا پڑا اچھا دکھاؤ مجھے ارسم بے تاب انداز میں زرش کے کیمرے پر جکا اور ریدہ کو ہر درجہ بے چینی سے لاحق ہوئی زرش پنک کلر کی میکسی میں خاصی دلکش لگ رہی تھی واؤ ارسم کو وہ واقعی تصویر بہت اچھی لگی تھی اور ریدہ تم بھی دیکھو نا سوری مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں اس کا مزاج برہم ہو چکا تھا جبکہ ارسم لا پروہی سے اپنی فرینز کے ساتھ خوشگوار موڑ میں سلفیاں بنا رہا تھا جسے دیکھ دے کر اس کا اور بھی خون کھول رہا تھا وہ سب لوگ دل کھول کر انجوائے کر رہے تھے ارسم میں بڑی امہ کے پاس جا رہی ہوں اس نے سنجیدہ سے انداز سے اسے اطلاع دی اور فوراں دوسری طرف چل دی میں ابھی فری ہو کر آتا ہوں ارسم نے پیچھے سے اسے بلند آواز میں کہا تھا لیکن اور ریدہ نے پلٹ کا نہیں دیکھا اسے معلوم تھا آج کے فنکشن میں ارسم کے لیے صرف ایک وہی چیف گیسٹ نہیں ہے اس کے وہ سارے کالیج فیلوز یہاں موجود تھے جن کے ساتھ اس نے بہت اچھا وقت گزارا تھا ان کے درمیان اور ریدہ کو اپنا بڑا فالتو سا محسوس ہوتا تھا وہ اب ذرا ہٹ کر لان کی خوشک سائٹ پر چلنے لگی پیپل کے درخت پر بے شمار برکی کمکمے لگے ہوئے تھے اور فضاء میں دیمہ دیمہ سے میوزک بچ رہا تھا ڈینر میں آنٹی بینش نے کافی لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا اس وقت ان کا وسیع و عریض لان مہمانوں سے بڑھ چکا تھا وہ ذرا کم روشنیوں والی سائٹ پر آگئی اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا لان کے بالکل لیکونے میں کنوپی کے پاس کھڑے ہو کر اور اس نے اپنی آنکھوں میں آنے والے بے ساکتہ آنسوں کو صاف کیا ارسم کی کسی اور جانب توجہ اسے اسی طرح سے ہارٹ کرتی تھی مجھے اس فنکشن میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا وہ ارسم کی طرف سے بدگمان ہوئی وہ دل ہی دل میں اپنے پورشن جانے کا ارادہ کر کے اٹھی ایک درخت کے اوٹ میں کھڑے آنٹے بینش اور ان کی فرینڈ کے گفتگو نے اسے بے اختیار اکنے پر مجبور کر دیا یہ ارسم رائل بلو سوٹ میں کس حسین سی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا وہ خاتون اشتیاق بھرے انداز سے گویا ہوئی یقین مانو اس پر نظر ٹھہری نہیں رہی تھی بہت مسوم اور اچھوتی سی لگ رہی تھی وہ لڑکی اب ایسے بھی خوبصورت نہیں ہے وہ ڈاکٹر بینش تڑخ کر بولی کیا تمہاری کزن طیبہ کی بیٹی ہے وہ اس خاتون کا تجسس کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا نہیں تمور کی بیٹی ہے بینش نے بادرنا خواستہ جواب دیا مائی گوڈ یہ تمور کی بیٹی ہے وہ حد درجہ بے یقین انداز سے گویا ہوئی ویسے اس کی ماں بھی کم خوبصورت نہیں تھی لیکن بیٹی تو اس پر ہے ہی نہیں اپنے دودھیال پر گئی ہے طیبہ اور تمور کا نہیں دیکھا اس عمر میں بھی آفر ڈاتے ہیں بینش کا لہجہ تلخی میں ڈوبا ہوا تھا بینش اب تم کم از کم تمور کا نام تو مت لیا کرو ان کی دوست برا مانتے ہوئے بولنی اس نے اچھا تھوڑی کیا تھا تمہارے ساتھ میں کیا خاندان کا کوئی بھی بندہ اس کا نام نہیں لیتا وہ تحقیر آمیز انداز میں مزید گویا ہوئیں زبردستی اس نے اپنی بیٹی کو پاکستان بجوار رکھا ہے حالانکہ کوئی بھی اسے مو نہیں لگاتا لیکن تمہارے عرسم کے ساتھ تو خوب بے تکلفی لگ رہی تھی اس کی بینش کی بیس فرنڈ سوفیہ نے صاف گوئی سے کہا اب ماں سے جینز میں اور کچھ لیا نہ ہو ادائیں اور دوسروں کو لبانے کے سارے انداز تو ضرور لے لیے ہیں اس نے گندے خون کا کوئی نہ کوئی اثر تو آنا ہی تھا نا بینش کا زہر میں ڈوبا والہجہ اور ادھا کو پتال کی گہرہیوں میں گھرا گیا پھر بھی یار تم عرسم کو اس سے دور ہی رکھو سوفیہ نے انہیں خلوط سے دل سے مشورہ دیا اس لیے تو سوفیہ میں عرسم کے ایڈمیشن لاہور کرواری ہوں ان کی بات پر اوریتا کو کرنٹ لگا وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ آنٹی بینش اس سے اس قدر خوف زدہ ہوں گی نہ وہ یہاں ہوگا اور نہ میرا دل جلے گا ایسا نہ ہو وہ بھی میڈیکل کا میرٹ بنا کر اس کے پیچھے پہنچ جائے ان کی دوست سوفیہ نے انہیں ڈرائیا اس معاملے میں میں بے فکر ہوں آنٹی بینش کھل کھلا کر ہنسی تم سوچ تیمور کی بیٹی کتنی ڈفر ہے شکل تو باپ ہی لے لی لیکن عقل میں اپنی ماں پر چلی گی بھیسی ہی نکمی اور جاہل وہ اس تحضائیہ انداز سے اوریدہ کی سماتوں پر کئی بم گرا چکی تھی اس سے زیادہ سننے کے اوریدہ میں تاب نہیں تھی وہ بوجل قدموں اور الجن برے انداز سے دھائیں بائیں متلاشی نگاہوں سے بڑی اممہ کو ڈونڈ رہی تھی ارے بیٹا آپ اکیلے کہاں گھوم رہی ہیں آغا جی کی نظر اچانک اس پر پڑی تو مخاطب بھی کر بیٹھے اوریدہ نے گبرا کر ان کے دائیں طرف کھڑے بڑے اببا کو دیکھا جو لا پرواہی سے سگار پی رہے تھے اور پاس ہی ان کا کوئی ہم ممر دھوست گری پینٹ کورٹ میں دلچسپ نظروں سے اوریدہ کو دیکھ رہا تھا ڈاکٹر حماد یہ بچی کون ہے انہوں نے نرم انداز سے اس گبرائی ہوئی بچی کے متعلق پوچھا ڈاکٹر صفیان یہ تمہور کی بیٹی ہے آغا جی نے محبت برے انداز سے اس کا تعرف کروایا اوریدہ بیٹا ڈاکٹر صفیان ہے تمہارے پاپا ان کو اکثر لونگ ٹینس میں ہرایا کرتے تھے آغا جی کے لہجے میں شرارت کا رنگ نمائیا تھا اسلام علیکم انکل اوریدہ نے بو کھلائے و انداز میں انہیں سلام کیا بڑے با بڑے اتمنان سے سگار پینے میں مگن تھے ڈاکٹر جلال آپ نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا کہ تمہور کی بیٹی آپ کے پاس رہتی ہے ڈاکٹر صفیان حیران ہوئے تمہور کی بیٹی کا میرے پاس رہنا میرے لیے نہیں تمہور کیلئے خاص ہو سکتا ہے اس لیے کبھی ذکر ہی نہیں ہوا بڑے اببہ کا تنزیہ انداز اور ریدہ کا مزید دل دکھا گیا وہ سر جکا کر خفز زدہ انداز سے کھڑی ہوگی اچھا بیٹا تو آپ نے فرسٹیئر میں ایڈمیشن لینا ہے گوڈ ڈاکٹر صفیان کا انداز خاصا دوستانہ تھا وہ کہیں سے بھی بڑے اببہ کے دوست نہیں لگ رہے تھے مبارک اور جلال تمہارے خاندان میں ایک اور ڈاکٹر کا اضافہ ہونے والا ہے اس کا مطلب ہے تم مجھ سے جیت جاؤ گے ڈاکٹر صفیان شاید آغا جی اور بڑے اببہ کے قریبی دوست تھے اس لیے بے تکلفی سے ہر چیز پر تبصرہ کر رہے تھے ڈونٹ فری صفیان میرے خاندان میں ارسم ہی اب آخری بچہ ہے جو میڈیکل میں آئے گا باقی کسی میں گٹس نہیں بڑے اببہ نے بھی آج شاید اور ایدہ کا دل جلانے کا تہیہ کر رکھا تھا اور ایدہ کے حلق میں آنسوں کا گولہ سا پھنسا لیکن یہ بچی تو لائک لگ رہی ہے مجھے ڈاکٹر صفیان نے حیرانگی سے اور ایدہ کو دیکھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑے ہی تھیں وہ بڑے اببہ کی موجودگی میں اکثر ایسے ہی بدحواس ہو جاتی تھی تمہارے اندازے اکثر ہی غلط ثابت ہوتے ہیں صفیان بڑے اببہ نے سگار کا دعا فضاء میں بکھیرا اور ساتھی اور ایدہ کو لگا اس کا دل بھی کئی حصوں میں تقسیم ہو کر بکھر گیا ہو پہلی دفعہ اسے بڑے اببہ اور بینی شانٹی ایک ساتھ بے تہاشا برے لگے تھے ورنہ وہ بڑے اببہ کو تو پھر بھی کہیں نہ کہیں مارجن دے جاتی تھی اس سے زیادہ وہاں ٹھائنا اور ایدہ کے لیے ممکن نہیں تھا وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئے اپنے پورشن کی جانب جا رہی تھی جب اس نے ارسم کو زرش کے ساتھ کھڑے ہنستہ ہوا دیکھا اس کا وجود حلق تک کڑوا ہو گیا تھا ایک دام ہی اس کا فنکشن سے دلو چاٹ ہو گیا وہ اب ایک لمحے کے لیے بھی یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی ہائے اور ایدہ کیسی ہو تیبہ پپو کے بیٹے سرمد نے اس کی طرف دیکھ کر دور ہی سے ہاتھ ہلایا وہ فوراں ہی اس کے پاس پہنچا تمہیں کیا ہوا اس نے پریشانی سے اس کے گالوں پر پھیلے کاجل کی لکیروں کو دیکھا کچھ نہیں اور ایدہ نے بم مشکل آنسوں کے گولے کو نگلا پھر رو کیوں رہی ہو سرمد نے پریشان انداز سے اس کا بازو پکڑا اور ایدہ نے بھی ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا کہاں نہ کچھ نہیں ہوا مجھے بازو چھوڑیں میرا خامحہ سے فری مت ہوا کریں اور ایدہ نے ایک دم ہی جھٹا کر اپنا بازو چھوڑایا اور اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی سرمد سخت حیرت بے یقینی اور صدمے بھرے انداز سے اسے دیکھتا رہ گیا یہ لڑکی جس سے اسے پہلی نظر دیکھتے ہی محبت ہو گئی تھی اور کافی عرصے سے اپنی خموش محبت کو دل میں چھپائی بیٹھا تھا وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر جا چکی تھی تم نے کلنڈر پر 18 جلائے کے گھر گول دائرہ کیوں لگا رکھا ہے رباب شاور لے کر واش روم سے نکلی تو دیوار پر لگے کلنڈر کے گھر سرخ رنگ کا بال پوائنٹ سے لگا دائرہ دے کر چونک اٹھی کیونکہ آج 18 جلائے ہی تھی ویسے ہی شانز اللہ پروہی سے اسے ٹالنے کی کوشش کی ویسے بھی وہ اپنا پچھلے سال کا فوٹو شوٹ دیکھنے میں مگن تھی جس میں فوٹو گرافر نے اسے ہر زاویے سے نمائع کرنے کی کوشش کی تھی بھئی کئی کوئی تو وجہ ہوگی نا اور باپ کو تسلی نہیں ہو رہی تھی اس دن میرے فادر کی برسی ہوتی ہے اس کے سرسری انداز پر باپ کو اچھا خاصا دچکہ لگا اوہ مائی گاڈ آج تمہارے بابا کی برسی ہے تمہیں ان کے لئے قرآن پاک پڑھ کر بخشنا چاہیے اور تم بیٹھ کر اپنا فضول سا فوٹو شوٹ دیکھ رہی ہو میں تو بخش دوں لیکن تمہارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا وہ اب اپنا ایک ہوش ربا سا پوست دیکھ رہی تھی یہ تمہارا اسلام کیا ہوتا ہے میں نے خود تمہیں کبھی کبھا نماز پڑھتے دیکھا ہے کیا تم مسلم نہیں ہو رباب جنجلا کر سر پر لپیٹے تولیا کو اتار کر بالوں کو جھٹکنے لگی کچھ ننی ننی بھوندے شانزے کے چہرے پر بھی آن گریں یار پلیز یہ بالوں کو جھٹکے دور جا کر مارو میں ڈسٹاب ہو رہی ہوں شانزے کے موں بنانے پر رباب تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی لیکن اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی تم اپنے فادر کی بخش کے لیے دعا کرو نا رباب نے سنجیدگی سے اسے نصیحت کی پتہ نہیں ان کی بخش کی دعا کرنا جائز ہے کے نہیں شانزے نے سنجیدہ انداز سے اسے مزید حیران کیا میری پوپھو بتاتی ہیں انہوں نے شاید اسلام چھوڑ دیا تھا پتہ نہیں مرتے وقت وہ کس مذہب کے پیروکار تھے انہوں نے ایسا کیوں کیا رباب نے پریشانی سے تولیا کرسی پر پھینک کر اس کے پاس آ بیٹھی یہ کوئی کنفرم نیوز نہیں ہے ان کے ایک دو دوستوں نے ان کے مرنے کے بعد بتایا تھا شاید شانزے نے ہاتھ میں پکڑا آلبم بند کر دیا تو ان کا جنازہ رباب نے ججہ کر پوچھا آئی ڈونٹ نو میں نہیں کسی سے بھی اتنی تفصیل سے نہیں پوچھا بلکہ سچ بات تو یہ ہے کوئی بھی میرے فادر کے متعلق بات کرنا پسند نہیں کرتا گھر میں شانزے نے صاحب گوئی سے اصل بات بتائی تو رباب کا دل تعصف سے مبتلا ہوا اب لیس اس ٹاپک پر کوئی اور سوال مت کرنا شانزے کی بات پر وہ ایک دم ہی خفت کا شکار ہوئی اچھا تم اس بات کو چھوڑو یہ بتاؤ ڈرمٹالوجسٹ کے پاس گئی تھی نوبارہ رباب نے بات ہی بدل ڈالی تھی ہاں گئی تھی وہ کہتے ہیں میرا چہرہ ٹھیک ہونے میں ابھی مزید کچھ دن اور لگیں گے وہ غیر شعوری طور پر دیوار پر لگے شیشے کے سامنے آن کھڑی ہوئی ایکسیڈنٹ بھی تو بہت برا ہوا تھا تمہارا رباب نے اسے یاد دلایا وہ تو کوئی منحوس ہی دن تھا اس کی نحوست ابھی تک ختم نہیں ہو رہی شانزے نے ناک چڑھا کر کشن اپنی گود میں رکھا بری بات ہے شانزے کوئی دن بھی منحوس نہیں ہوتا یہ سب توہمات ہیں جس میں ہمارا معاشرہ بری طرح سے مبتلا ہے پلیس اب کوئی مذہبی لیکچر مت دینا شانزے نے ہاتھ اٹھا کر اسے وارننگ دی تو وہ بے اختیار ہنس دی تو پھر ایک اور خبر سن لو تمہارے ایم ایس کے ایکزیم بھی ہونے والے ہیں شانزے رباب نے مو بناتے ہوئے اسے اطلاع دی میرا ان کتابوں میں سر کھپانے کا بلکل کوئی ارادہ نہیں ہے اس نے اپنی عزائم سے اسے اگاہ کیا اگر فیل ہو گئی تو ہوسٹل والے تمہیں نکال دیں گے رباب نے اسے ڈرائیا میں تو خود سوچ رہی ہوں یہ ہوسٹل چھوڑ کر کوئی فلیٹ کرائے پر لے لوں شانزے نے مزید اسے حران کیا یہ بیجا پابندیوں والی لائف مجھے اچھی نہیں لگتی مجھے کل کو شو بیس میں بھی جانا ہے پھر خام ہاں سے پرابلم بنے گا شوٹنگز کا کوئی ٹائم تھوڑی ہوتا ہے تم اکیلی کیسے رہو گی کسی فلیٹ میں رباب ایک دم پریشان ہوئی شانزے اسے لمحہ لمحہ حیران کر رہی تھی اکیلی کیوں اس نے مو بسورہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی اس کے اگلی بات پر رباب حقہ بقہ انداز سے اسے دیکھنے لگی جو کہیں سے بھی مزاق کے موڑ میں نہیں لگ رہی تھی آسمان کے کناروں پر ہلکی ہلکی سے سرخی پھیل رہی تھی بیسی ہی سرخی جو غروب آفتاب کے وقت آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو چاہتی ہے پرندوں کے غول کے غول اپنے اپنے گھروں کی طرف واپسی کے لیے گامزن تھے عدینا نے افسردہ انداز سے اپنے گھر کی چھت سے مدرسے کے خالی برامدے کو دیکھا اس وقت عبداللہ کی مخصوص چار پئی خالی تھی اس کے دل کا مسافر واپسی کا رستہ بھول کر نئی منزلوں کی طرف روان دوان ہو چکا تھا عدینا کو بہت عرصہ پہلے کہیں لکھی ہوئی نیدہ فاضلی کی نظم اچانک ہی یاد آئی تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا وہ تم کب تھے کوئی سوکھا وہ پتہ ہوا سے مل کر ٹوٹا تھا میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں ابھی تک میں جو بھی دیکھتا ہوں سوچتا ہوں وہ ہی ہے جو تمہاری نیک نامی اور بدنامی کی دنیا تھی کہیں کچھ بھی نہیں بدلا تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں میں لکھنے کے لیے جب بھی کلم اٹھاتا ہوں تمہیں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی پر پاتا ہوں بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لگزشوں ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے میری آواز میں چھپ کر تمہارا ذہن رہتا ہے میری بیماریوں میں تم میری لچاریوں میں تم تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے جھوٹا ہے تمہاری قبر میں میں دفن ہوں تم مجھ میں زندہ ہو ملے فرصت کبھی تو فاتحہ پڑھنے چلے آنا عدینہ کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے گرب کا ایک جہان اس کے چہرے پر آباد تھا مونہ جو چھت سے کپڑے اتارنے آئی تھی اس نے ڈوبتے سورج کے منظر کے ساتھ اسے دیکھا جو خود بھی لمحہ لمحہ پگل رہی تھی مونہ جو کتابیں جلانے کے بعد اس سے خفا تھی وہ اس کے آنسووں سے نظریں چھرا کر کپڑے سمیٹنے لگی عدینہ نے اس کے قدموں کی آہٹ پر پلٹ کر دیکھا اور جلدی سے اپنے آنسو خوش کیے انسان کا دل کتنا بھی دکھا ہوا ہو لیکن اپنے دکھی ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اپنے پیاروں کے چہروں سے بھی مسکراہتیں چھین دی جائیں مونہ کپڑوں کی گھٹری اٹھائی اس کے پاس رکی اور ایک ناراض نگاہ اس پر ڈال کر چلی گی عدینہ کے دل پر کسی نے کلہاڑی کا وار کیا وہ قید لمحے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی جب رات کی تاریخی چاروں طرف پھیل گئی تو وہ بھی پاؤں گسیرتی ہوئی نیچے چل پڑی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ افق کے کہیں پار دور وسطوں میں کھو جائے اور کبھی لوٹ کر نہ آئے سہن میں رکھی چار پائی پر بیبے اور مونہ ایک ہی پریٹ میں سالن ڈالے رات کا کھانا کھانے میں مصروف تھی ایسا پہلی دفع ہوا تھا کسی نے بھی اسے اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت نہیں دی تھی عدینہ کا دل رنجیدگی میں گھر گیا آج بہت دنوں کے بعد اس کے اندر بھو کا حساس بیدار ہوا تھا اس نے کنکھیوں سے بیبے کی پریٹ کی طرف دیکھا اس کے پسندیدہ آلو انڈے شوربے کے ساتھ بنے ہوئے تھے عدینہ کی بھو کی شدت میں ایک دم ہی اضافہ ہوا وہ خودی ڈیٹ بن کر تندور کے پاس گئے اور پلیٹ میں سالن ڈالنے کے لیے ڈوئی اٹھائی اچانک اس کی نظر تندور کی دوسری جانب پڑی لکڑیوں کے پاس عد جلی اپنی کتابوں پر پڑی شاید بیبے نے انہیں جلتی آگ سے نکالنے کی کوشش کی تھی عدینہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا اس نے گھبرا کر کچھ فاصلے پر بیٹھی بیبے کی طرف دیکھا جن کے پورے بازو پر دپٹہ پھاڑ کر پٹی بان دی گئی تھی بیبے کے بازو کو کیا ہوا وہ پلیٹ چھوڑ کر بے ساختہ ان کی طرف آئی اور خوف زدہ نگاہوں سے بیبے کا جھلسہ ہوا ہاتھ دیکھا جس پر مونہ نے شاید ٹوتھ پیس کا لیپ کیا ہوا تھا بیبے نے شکوا کے نا نگاہوں سے اسے دیکھا وہ اپنی جگہ کٹ کر رہ گئی ادھر دکھائیں مجھے مونہ با کر میڈیکل باکس لاؤ ادینہ نے جیسے ہی بیبے کے ہاتھ کو چھوا انہیں جھٹکا لگا انہیں نے نرازگی سے اپنا ہاتھ ادینہ سے چھڑایا اور نرازگی سے مو پھیل لیا ادینہ کا دل تاثف کے گہرے احساسے بھر گیا بہت زیادہ جل گیا ہے بیبے میں اس پر مرہم لگا دیتی ہوں ادینہ نے خفظ زدہ لہجے میں اٹک کر کہا پہلے اندر جا کر اپنی ماں کے دل پر کوئی مرہم لگا اس نے مانی کی زندگی کا کلوتا خواہ بھی تو تُو نے جلا کر سوا کا ڈلا پتہ نہیں تجھے پیدا کر کے اس نے کون سا گناہ کیا تھا بیبے زندگی میں پہلی دفعہ اس سے خفا ہوئی تھی ان کے لہجے اور نظروں میں اس قدر سرد مہری تھی کہ ایک لمحے کو ادینہ بھی بھوکھلا سی گئی اس نے کب بیبے کا یہ روپ دیکھا تھا مونہ میرے ساتھ نکڑ والے حکیم صاحب کے گھر چلو بیبے مشکل سے اٹھی اور چار پائی کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی جی بیبے میں اندر سے اپنا گاؤں لے آؤں مونہ بھی اسے صاف نظر انداز کر کے اندر بڑھ گی ادینہ کو ایسے لگا جیسے ایک دم ہی ان سب نے اسے اپنی زندگیوں سے نفی کر دیا ہے کچھ دیر پہلے لگنے والی بھو کا احساس بلکل ہی ختم ہو گیا وہ انجیدہ سے انداز سے اسے چار پائی پر لیٹ گی جس پر کچھ دیر پہلے مونہ اور بیبے بیٹھے ہوئی کھانا کھا رہی تھی اب اسے کئی گھنٹے بے مقصد سی سوچوں میں اُلج کر گھر والوں کے روئیوں پر کھڑنا تھا اور خود کو حق بجانب سمجھنے کے لیے ہزار طویلیں گھڑنا تھیں موسیقی